ناظرن سندھ کے ڈسٹرکس میں ڈاکھووں کی طرف سے ہندو کمیونٹی کی ریلیجس سائٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے بعد حکومت اور پولس کا خیال تھا کہ وہ شہر کی طرف نہیں آئیں گے لیکن ڈاکھووں نے اس کا ایک توڑ نکالا اور دریہ اور جنگل کے قریب ہی ہندو کمیونٹی کی ایک ریلیجس سائٹس کو نشانہ بنایا کنکوٹ کشمور کے علاقے غوث پور میں باغڑی کمیونٹی کی عبادتگاہ ڈیرہ بابا سانول شاہ کے دربار پر ڈاکھووں نے رات گئے حملہ کیا لوکل شہوہ داریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکھووں نے رات گئے ان پر حملہ کیا اور وہ سوئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہیں آس پاس کے علاقے میں پناہ لینا پڑی اس گاؤں میں باغڑی کمیونٹی کے ستر کے قریب گھر آباد ہیں اور اس گاؤں کے علاوہ عریب قریب کے گاؤں سے بھی لوگ یہاں ماتھا ٹیکنے کے لیے آتے ہیں پولیس کو مندر کی دیوار کے قریب اور پاس میں پانی کے ایک تالاب سے دو راکٹ شیل بھی ملے ہیں جو خوش قسمتی سے چل نہیں سکے تھے اگر یہ پھٹ جاتے تو نقصان ہو سکتا تھا اس حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف دائر کیا گیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی دوسری طرف جاگی رانی ڈاکھوں کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ایک ویڈیو میسج میں وہ راکٹ لانچر ساتھ رکھ کر سندھی زبان میں دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر سیما رند واپس نہ آئیں تو وہ حملے جاری رکھیں گے اور اگر پولیس نے انٹرفیر کرنے کی کوشش کی تو ان پر بھی حملے کیے جائیں گے سیما رند کے ایشو پر سندھ پرانت کے سملی میں بھی چرچہ ہوئی ہے مائنورٹی منسٹر گیانچند عیسارانی کا کہنا ہے کہ سیما رند بھاگ کر انڈیا گئی ہیں اور اس کے رییکشن میں یہاں ہندو عبادت گاہ پر حملے کی ریپورٹس ہیں اندرون سندھ میں ہندو برادری اور اقلیتی برادری کے لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس سے وہ بہت تشویشناک صورتحال بھی اور بڑے خوف زدہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں پرسوں رات کو غوسبور کے شہر میں مندر پر ڈاکووں کی طرف سے راکٹ لانچر کے حملہ کیا گیا ہے خوش قسمتی سے وہ پھٹ نہیں سکا لیکن سر وہاں کے ڈاکو یہ اقلیت کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ پورا ہم لوگ ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے کندھ کورٹ سے ایک سات سال کا بچہ ایک دوسرے چھوٹا بچہ انہیں دوبارہ اغوا کر لیا گیا ہے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں ان کے مندروں پر حملے کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں سر اگر یہاں کی کسی کوئی ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بیس بنا کر یہ اقدامات سارے کیے جا رہے ہیں تو سر اس واقعے میں یہاں کے لوگوں کا کیا قصود ہے کہا جا رہا ہے کہ سیما نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اس میں پاکستانی ہندووں کا کیا قصور ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو پیٹریوٹ ہیں اور وہ آزادی سے عبادت اور کاروبار اور زندگی گزار رہے ہیں ڈاکو کہتے ہیں کہ وہ ہندووں کی عبادت گاہوں اور گھروں پر حملے کریں گے ڈاکو بھی پاکستانی ہیں اور ہندو بھی اگر ہندووں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں تو اس سے ملک کی بدنامی ہوگی دوسری طرف حکومت نے سندھ بھر کے مندروں کی سیکیورٹی ہائی الیرٹ کر دی ہے اور نوردن سندھ کے مندروں کی سیکیورٹی کے لیے مختلف ڈسٹرک سے چار سو پولیس اہلکار جپلائی کیے گئے ہیں جو وہاں دو مہینوں تک ڈیوٹی دیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چار سو پولیس اہلکاروں کا تعلق بھی ہندو کمیونٹی سے ہے جس کی وجہ سے حکومت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ کیسے وہ ڈسکرمنیٹ کر رہی ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہندو کمیونٹی کی ہی ہے شمائلہ خان بی بی سی نیوز کراچی